نیب ترامین کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس اترمن اللہ اور جسٹس حسن ازہر ازوی بینچ کا حصہ ہوں گے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش بانی پی ٹی آئی نے گرین رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیبی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف پی ٹی وی کی درخواستوں پر سماعت کیس کی سماعت چیف جسٹس آمیر فاروق کر رہے ہیں اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار آمیر موگل، شعب شاہین اور علی بخاری نے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو چیلنگ کر رکھا ہے نیپ قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزار کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف عدالت حکمیں امتنا جاری کرے درخواست میں نیپ کے قانون میں ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے پاکستان میں چینی باشندوں کے حفاظت یقینی بنائی گئے وزریعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی باشندوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی چین میں اتفرزوں کے لیے نہیں کاروبار اور ترقی کے لیے آئے ہیں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے پاکستان چین کی ترقی کے موڈل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے وزریعظم سے چائنہ انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ کوپریشن ایجنسی کے چیئرمن لو زوائی ہوئی کی ملاقات مشترکہ ترقی اسٹریٹیجی کے اعتماد اور دیگر امور پر تبادلہ خیال چیئرمن سی آئی ڈی سی ایک کا کہنا تھا پاک چین مشترکہ خلاف میں سنٹرائٹ بھیجنے کے میشن سے پاک چین دوستی سرادوں سے پار اب خلاوں میں پہنچ چکی ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کیانسل کی زفارشات پر جلد عمل درامت وزیراعظم شہباز شریف نے دو اہم قبینا کمیٹیاں تشکیل دے دی دونوں کمیٹیوں کے سبرہ وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے قبینا کمیٹی برائے سائی ایف سی میں آرمی چیف جنرل آسی منیر بھی شامل دوسری قبینا کمیٹی سمندر پار پاکستانیوں اور تیکنیکی تعلیم سے متعلق ہوگی کمیٹی ارکان میں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل وزیر تعلیم و تربیت وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر صحت و وزیر سنت اور پیداوار اور وزیر تجارت بھی شامل ہوں گے صدر مولکت آسیف علی زرداری سے منظور حسین وسان کی ملاقات ملکی بالخصوص ان کی سیاسی صورتحال پر تبادر ہے خیال ملاقات میں وزیر آل اولوچستان سفراد بکٹی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے آپنڈیشن لیڈر عمر ایوب کی ازر مشوانی کے بھائی کے گھر چھاپے کی مزمت کہتے ہیں ازر مشوانی کے پروفیسر بھائی کو سی ٹی ڈی اور سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا تحریک انصاف کے کارکنان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ اپنے قائد کے پیشے کھڑے ہیں عمر ایوب کا علیہ حمزہ سنم جاوید ازر مشوانی کے بھائی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ پی ٹی رہنما شیبری فراز کا بانے پی ٹی آئی کو رہا کرنے اور سیاسی مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں عوام کے منڈیٹ کو واپس کیا جائے تب ملک میں سیاسی استحقام آ جائے گا اندھیر نگری چوپر راج ہے جس کو چاہا اٹھا لیا اور مقدمے میں ڈال دیا ملک کا سوچیں ملک تباہ ہو رہا ہے استراب کی کیفیت ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو غلطی ہو گئی ہیں ان کو دھرائیں اور نقصان اٹھائیں مدر ایمان کمیشن کی رپورٹ پچاس سال بعد آئی اس سے آگاہی پیدا ہوئی آگاہی ہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہے وہ کسی صورت بھی جمہوریت کا افامو تفہیم کا ڈائرہ کا راستہ اختیار نہیں کرے گا وہ تصادم کے راستے پہ چلے گا اور ایک اور نو مئی جو ہے وہ بپا کرے گا مسلمی نون کو ایک اور سانہا نو مئی ہونے کا خدشہ وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر رانہ سناولہ کو اندیشہ ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز بد مالک میں کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے تو ایک اور سانہا نو مئی ہو سکتا ہے وہ کبھی جمہوریت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے یہ ان کی بھول ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو کچھ کر پائیں گے ان کو کوئی کچھ نہیں کرنے دے گا ان میں سڑکوں پر احتجاج کی طاقت ہے نہ ہی ہمت بار بار وزیراعظہ وزیراعظہ کر رہا ہے تیری حیثیت کیا ہے ابھی تجھے گورنہوں سے نکال کے بار روڑے پھینگ دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گس کے دکھا کے پی آؤس میں وزیراعظہ خیبر پفتنخواہ علیہ امین گنڈاپور ایک بار پھر گورنر کے پی پی پر برس پڑے فیصل کریم کنڈی کو سڑک پر لانے کی دھنکی کہتے ہیں گورنر کی کوئی حیثیت نہیں فیصل کریم کنڈی چور ہیں اور ان کا لیڈر بھی چور ہے گورنر کا کے پی ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا ان کی گاڑیاں اور کھانا پینا بھی بند کر دیں گے وفاق نے صوبے کے حد میں ایک ٹوٹی بحال نہ کی تو دم ادھا مس قلندر ہوگا ناہل وفاقی حکومت ملک کو اس لحج پر لانے کی ذمہ دار ہے وزیر اطلاج سندھ شرجیل انام میمن نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کو کھری کھری سنا دیں کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ گورنر کو دھمکیاں دینا بند کریں وزیر اعلیٰ رہیں کنڈا نہ بنیں وہ گنڈاپور کو خیبر پختون خواہ کر نہیں صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں گورنر کو دھمکی دینا آئینی نظام کے جوہر پر حملہ ہے علی امیر گنڈاپور کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے کراچی میں سٹریٹ ٹرائم نہیں دہشت گردی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کا کراچی میں جرائم پر کڑی تنقید کہتے ہیں کراچی پر خوف کے سائب ملا رہے ہیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم اور دیگر واردات عام ہیں کراچی پاکستان کی معاشی شارک ہے حکومتیں کراچی کو نظر انداز کرتی ہیں بے بس پاٹی کا کراچی میں حالات کے بہتری کا دعویٰ غلط ہے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہوگا سپیکر سردار آیاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس کا ساتھ مقاطی اجنڈا جاری وفاقی تعلیمی ڈائریکٹریٹ کے تحت سکولوں میں تعلیمی سہولیات کے فقدان پر توجہ دلاو نوٹس پیش کیا جائے گا غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیٹ کی تعمیر کے متاثرین ان کو درپیش مسائل پر توجہ دلاو نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس خدا پر تحریک کے تشکر پر بحث جاری رہے گی شیخ رشید احمد نے عید پر عام وافقہ مطالبہ کر دیا اسلام آباد کے چہرے میں میڈیا سے گفتگو میں بولے اسی سے نوے فیصر لوگ بے گناہ ہیں آلیہ حمدہ اور سن جاوید کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں وقت حاصل نکلتا جا رہا ہے جون اہم مہینہ ہے ملک میں اب سیاسی فیصل ہوں گے حالات اتنے خراب ہیں کہ پنڈی میں جنازے لوٹے جا رہے ہیں ترمہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں باہر سے کون آئے گا ملک کے کئی شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے محکم موسمیات کی اسلام آباد پنجاب خیبر پختونکوا بلوچستان میں بارش کی پیش گئی لاہور سیالکوٹ کجناوالا میہوالی میں آنڈی کے ساتھ بادل برسیں گے پشاور کوہٹ بونیر کلان جھل مکسی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان کراچی میں آج مطلع جزوی عبر علود رہنے کا تہام بارش کا کوئی امکان نہیں جام شروع کنبر شہداد کوٹ اور لڑکانہ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے ملک کے مختلف شہروں میں آنڈی اور بارش نے تواہی مچا دی دیوارے گرنے اور مختلف حادثات میں پانچ افراد جام بھاک متعدد زخمی ہو گئے گجرا والا میں دیوارے گرنے سے پچپن سالہ شخص اور بارہ سالہ لڑکی کی جان گئی آنڈی کے بائیس آٹھ سالہ بچہ طلاب میں گر کر اور اٹھارہ سالہ نوجوان فیصل کا جام بھاک بھیرہ اور کبیر والا میں دیوارے اور درخت گرنے سے چودہ افراد زخمی ہو گئے